اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو با یوٹیب چینل منتحہ ویلوگ اور جی آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور جی ایک نئے مال کے ساتھ آج ہم آئے ہیں دی سینٹر اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اچھا جی یہ بیسیکلی آج ہم جہاں آئے ہیں یہ زیادہ تر برینڈ زیادہ تر نہیں تقریبا یہ برینڈ ہے مطلب ہر زیادہ ایکسپینسیو ہے آج کی ویڈیو خاص اور پر جی ان کے لیے جو برینڈ کرتے ہیں مطلب جو برینڈ ہی پہنتے ہیں برینڈ سے نیچے بات نہیں کرتے ہیں تو جی ان لوگوں کے لیے بیسیکلی یہ ویڈیو اچھا یہاں پر مینز کی بہت زیادہ ورائیٹی ہے بہت زیادہ ہے اگر جو مرد حضرات ہیں وہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ آج ان کے لیے تو بڑی زبردس ویڈیو ہے پینڈ شرٹ سے وہ تو بہت کچھ ان کو یہاں سے ملنے والا ہے لیکن تھوڑے ایکسپینسیو ہیں یہاں پر کپڑے باقی جی مہنگائی تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن مہنگائی سے ہٹ کے بھی یہاں پر مطلب یہ برینڈ ہے تو برینڈ آپ کو پتا ہے پھر وہ کپڑا بھی بہت اچھا ہوتا ہے وہ کپڑا اچھا ہوتا ہے تو ظاہری بہت ہے چیز بھی تھوڑی ایکسپینسیو ہوگی تو جی یہاں پر میں نے ریڈ ٹچ جو کھیئے ہیں تقریبا تقریبا بی جی چھوٹے بچوں کے اگر آپ لگا لیں ن سٹارٹنگ تو پندرہ سو دو ہزار سے سٹارٹنگ ہے اور بڑوں کے بھی اسی طرح ہی ہیں سب بہت مہنگے ہیں چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار سٹھ ہزار آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار مطلب اسی رینج میں ہی آپ کو وہاں سے کپڑے ملیں گے اور جی یہ ریکھیں یہاں پر لیکن کپڑے بہت پیارے ہیں یہاں پر ڈیزائن پرینٹ مطلب ایسے آپ نے کئی دیکھیں نہیں ہوں گے مطلب بڑے بڑے موز میں یا برینڈ شاپ پر ہی دیکھیں گے یہ بچیوں کی باربی ڈول فراغ بھی بہت پیاری تھی لیکن ان کے ریڈ بھی بہت پیارے تھے چھ ہزار سات ہزار اچھا یہ باری میں نے فراغ پتا کی تھی یہ سات ہزار روپے کی تھی جو بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن سات ہزار روپے یہ شنیل والی کے ریڈ بھی یہ بلیک جو ہے یہ شنیل پہ ویلوٹ جو کپڑا ہے اس پہ بنی ہوئی ہے یہ بھی سات آٹھ ہزار روپے کی تھی مطلب آپ کو جگر اس طرح کی باربی ڈول فراغ چاہیے نہ یہاں سے تو پھر جی یہ بہت ایکسپینسیو ہیں سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار مطلب اسی ٹائپ کی رینج میں ملیں گی جو کہ اصل میں واقعی میں باربی ڈول فراغ ہیں اور باقی بچوں کے کپڑے شپڑے ہو گئے اور اس طر ہزار جو سارے تقریباً یہ دو ہزار پندرہ سو سے سٹارٹ ہے مطلب سستے نہیں ہیں مہنگی ہی ہیں یہاں پر اور جی یہ جو ویسٹرن سٹائل دریس ان کے تھوڑے سپرائز جو ہیں مطلب کم و بیش جو دوسری مارکٹ میں تھوڑے بہت وہی ہیں لیکن ان کے بھی زیادہ ہی ہیں اچھا جی ہم ایک شاپ کے اندر انٹر ہوئے تھے تو جی یہاں پر میں نے ریڈ ٹچ کی ہیں تو یہاں پر بھی جی تین تین ہزار چار چار ہزار کا یہ ٹاپ تھا مطلب یہ جو کرتیاں ٹائپ جو ٹاپ ہیں جو اس ٹائپ کے جو ہیں تو جی یہ سارا تقریباً برینڈ ہے یہ جی بائیسو روپے کا تھا یہ والا مطلب نارملی اگر میں نے دوسری مارکٹ میں دیکھا ہے اس ڈیزائن میں تو وہ اٹھارہ سو روپے کا تقریباً تھا لیکن ہو سکتا ہے سٹاف میں فرق ہو بہرحال یہ ساڑھے بائیسو روپے کا یعنی بائیسو پچاس روپے کا تھا اور یہ باقی جو میں نے یہاں پر ریڈ ٹچ کیے تھے تو جی کوئی چھ ہزار کا کوئی سات ہزار کا کوئی پان چھ ہزار کا مطلب اسی ٹائپ کی رینج میں تھے اور ٹراؤزر وغیرہ جو ہیں وہ بھی کافی ایکسپینسیف تھے مطلب میں نے آپ کو ویسے ہی سٹارٹ میں ہی بتا دیا یہ بیسکلی یہ ویڈیو جو ہے ان لوگ کے لیے ہے جو برینڈ پہنتے ہیں بہت ساری دنیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو برینڈ ہی زیادہ تر جو لیڈیز ہیں جو برینڈ پہنتی ہیں بس جی پیسے پیسے کی بات ہے جس کے پاس جتنا متبگوڑ ہے اتنا میٹھا خیر میرا کام تو آپ لوگ انفرمیشن دینا ہے یہ ویڈیو جو مطلب سب کے لیے ہی ہے ویسے تو مطلب جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے تو بے شوک کا کہتے ہیں نا شوک مطلب شوک جو ہے اس کا کوئی امول نہیں ہوتا ہے اور پسند جو چیز پسند آ جاتی ہے بندہ لے ہی لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر چیزیں کپڑا بہت آؤٹ کلاس تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیزائننگ پرینٹ سب زبردست تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپینسیف ہے برینڈ ہے تو ایکسپینسیف تو ہوگا یہ دیکھیں یہ بچوں کے نیو بون کی شوپ بھی بہت ساری دیاں پر بہت پیارے پیارے تھے یہ بچوں کی یہ جو ہے ٹراؤزر ٹائپ جو ہوتے ہیں پلازو سے وہ اس طرح کے جو ہیں ان کے ریڈ بھی تقریباً سولہ سو سترہ سو روپے میں آپ کو پلازو ایک ملے گا یہ سے جو ابھی کاؤنٹر پر پڑا تھا اور اس میں ایک وائٹ انہوں نے دکھایا تھا یہ شمری تھا یہ دیکھیں اس پر اس طرح شائن دے رہا ہے یہ تو یہ والا بھی تقریباً تقریباً دوہزار بھائی سو روپے کا تھا مطلب کافی زیادہ ایکسپینسیف لگا مجھے تو نا اچھا سب سے سستی چیز جو یہاں پر تھی یہ شوز کی سہل لگی ہوئی ہے چھ سو روپے میں کوئی سا بھی لے جاؤ اور جی بچوں کے سوٹ تو دیکھ کے ایسے دل خوش ہو رہا تھا نا بہت ہی پیارے تھے بہت پیارے تھے بچوں کے کپڑے یہاں پر تقریباً تھرڈ فلور فلور تک ہم گئے تھے تو مینز کے بہت زیادہ ہیں یہاں پر لیڈیز کے بھی ہیں لیکن بچوں کے اور مینز کی تو بہت زیادہ فرائیٹی ہے لیڈیز کی تھوڑی کم ہے یہاں پر دی سینٹر میں یہ دیکھیں آپ کو میں جگہ جگہ نظر آ رہے ہوں گے مطلب مینز کی بہت زیادہ فرائیٹی ہے یہاں پر اور دوسری جو بات ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو کمپلیٹ وانچ کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اور پلیز 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 کائنڈلی میری ویڈیو کو کمپلیٹ وانچ کیا کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو پھر سبسکرائب بھی ضرور کیا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اچھا بار بیڈول فراغ کی یہاں پر بہت کوائلیٹی تھی بہت بڑائیٹی تھی کپڑا آؤٹسٹینڈنگ تھا دب سب کچھ بڑا مزے مزے کا تھا بار بیڈول فراغ بھی اور بچوں کے کپڑے بھی بہت ہی پیارے تھے بہت پیارے تھے یہاں پر مطلب میں جتنا قید ہوں اتنا کم ہے اتنے پیارے تھے ڈیزائن بھی بہت اچھے اچھے تھے اپرز بغیرہ بھی پیارے تھے بس ایک جگہ پر جو ہے مطلب میں نے دیکھے تھے کہ مطلب نیوبون کی شاپ تھی وہ بھی بہت پیارے تھے یہ جیل یہاں پر جو ہے گرلز کے کپڑے بھی ہیں لیکن کم ہے بچہ ویسٹرن سٹائل ڈریسیز کی بھی کافی زیادہ شاپ ہے یہاں پر مطلب آپ کو پتہ ہے جہاں پر زیادہ تر جو ہے تھوڑے مطلب جو ریچ فیملیز ہیں وہ زیادہ تر مالز میں ہی جاتی ہیں تو وہ اسی ٹائپ کے ڈریسیز ہی پہنتے ہیں کمیش الوار جو ہے تھوڑے میڈل ٹائپ جو لوگ ہیں وہ ہی پہنتے ہیں مطلب زیادہ تر جو ہے نا مطلب تھوڑے جیسے جیسے ہائی کلاس ہوتا جائے گا نا تو یہ ویسٹرن سٹائل ہی زیادہ تر یوز کرتے ہیں لوگ اگر دیکھا جائے تو بیسے تو کالیج گوئنگ جو گلز ہوتی ہیں سکول گوئنگز ہوتی ہیں تو وہ اس ٹائپ کے پہنتی ہیں اچھا یہ والا جو میں نے پتا کیا تھا یہ جی پانچ ہزار نو سو روپے کا یہ والا تھا یہ جو ٹاپ ہے نا یہ اتنے کا تھا مطلب سب اسی ٹائپ کی رینج میں ہی تھے یہاں پر انہوں نے بتایا تھا جی یہ سب برینڈ آپ کو ملے گا یہاں پر سب برینڈ ہے تو میرے پاس جی تین ہزار چار ہزار سے ہی سٹارٹ ہے یہ دیکھیں یہ والا ڈریس بھی بہت پیارا لگ رہا تھا یہ بلیک اور پرپل لائٹ پرپل سی جس کے ساتھ شرٹ ہے اچھے لگتے ہیں لڑکیوں کو ایسے پہنے ہوئے جو دبلی پتلی سی لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کو بہت پیارے لگتے ہیں بسم اللہ کلیکشن کے نام سے شاپ ہے پاکی جی ایک سکسٹی تھری ان کا شاپ نمبر ہے یہ دیکھیں یہاں پر پندرہ سو روپے کی سیل لگی ہوئی ہے مزے کی بات ہے یہ ایک دو سوٹی یہاں پر پندرہ سو روپے کے تھے جو بہت اچھے ڈریسیز سے تو وہ پندرہ سو کے نہیں تھے مطلب جو جو نے تھوڑے اس ٹائپ کے ڈریسیز ہیں وہ پندرہ سو کے سیل لگا دی ہے لیکن جو زیادہ تر ڈریسیز ہیں وہ پندرہ سو سے اوپر کے ہی ہیں میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی اپنے مطلب ویوز کے چکر میں کہ میں ایسے اسے ٹائٹل لگا دوں کہ میں بہت سستا کپڑا ہے جی پیس پرائز ہیں تو مطلب ایسا پلکل نہیں تھا اچھا یہ سیل بھی لگی ہوئی تھی نا تو یہ سیل میں بھی ماشاءاللہ ریٹ ٹھیک تھاک تھے یہ شاپ والے نے کہا تھا کہ یہاں پر بھی مطلب میرے پاس دوہزار پندرہ سو سے دوہزار سے اوپر اوپر کے ہی رینج میں ہے سیل میں بھی یہ پرائز تھے یہ مطلب ان کے سیل پرائز تھے مطلب جو انہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی نا تو میں اس حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں لیکن اچھے تھے ڈریسیز ان کے پاس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس ٹائپ کا وہ جو نظر آ گیا مجھے ٹراؤزر یا پلاوزو کیا ان کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آج کل تو بہت بہت قسم کے آگئے ہیں ان کے لگ لگ سے نام ہے یہ اپر ہے یہ اپر بھی بہت پیار ہے یہ ٹائٹس پہ گیرہ ہیں کچھ یہاں پر یہ آئی تھی ہیں آٹھ سو نو سو روپے نو سو کا کچھ اسی ٹائپ کی قیمت میں تھا یہ نو سو تک کی پرائز میں تھا کیونکہ مجھے بھی ایک اپر لینا تھا تو میں اس کی تلاش میں پھر رہی تھی کہ مجھے شاید کوئی اچھا مناسب مل جائے یہ دیکھیں جی یہ لیڈیز کے بھی کچھ کپڑے مجھے نظر آ گئے تو میں نے سوچ ہے میں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں اچھا فیسٹن سٹائل آپ کو دکھا ہوگا میری ویڈیو میں زیادہ ہوں گے اور بچوں کے اور مینس کے کپڑے زیادہ ہوں گے اور جی یہ دیکھیں یہ والے بھی کچھ یہاں پر اس ٹائپ کے ہیں یہ بھی دو دو ہزار سے اپر کے تیر اٹھارہ سو دو ہزار مطلب اس سے اوپر اوپر کی رینج میں ہی تھے سب یہ دیکھیں لیے یہ والے بھی یہاں پر میکسیس بغیرہ ہیں بہت ساری یہ جو پڑے میں یہاں پر کاؤنٹر پر ان کے بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائزیز تھے اور بس میری آج کی ویڈیو ہے یہیں تک امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے بینہ پھر مزہ نہیں آتا اگر ویوز نہیں آتے تو پھر ویڈیوز کا بھی مزہ نہیں آتا بنانے کا ہم آپ کے لئے ایک بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بس میرا آج کا ویلاغ تھا یہیں تک ملتے ہیں کل کے ویلاغ میں انشاءاللہ اللہ حافظ